ایشین گیمز میں اس سال بھارت نے کمال کرا ہے اور میرٹ کی اگر بات کرے تو میرٹ میں سب سے زیادہ میڈل پورے دیش سے آئے ہیں اور اس جلے میں پارول چودری کی بات کرے اننورانی کی بات کرے کرنبالیان کی بات کرے یا سیمہ انتل کی بات کرے یہ سب ہی مہیلہ ہیں اور انہوں نے کمال کیا ہے پارول نے تو دو میڈل جیتے ہیں ایک سلور اور ایک گولڈ تو کسی طریقے سے یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے گاؤں کی اگر آپ بات کریں تو گاؤں میں یہ محول رہا کرتا تھا کہ آپ لڑکی ہیں تو بہار کیوں نکلنے دے رہے ہیں لیکن اس بات کو انہوں نے سیرے سے نکارا اور اپنے مقصد کو کامیابی انہوں نے حاصل کی اور مقصد کو اچیف کرا ہمارے ساتھ کچھ یوفتیاں ہیں جو یہاں پر کھیل کھیلتی ہیں یہ پورا گراؤنڈ ہے یہاں پر پریکٹس کرنے آتی ہیں ہیں ان سے بھی پوچھیں گے اور کس طریقے سے اب محول بدل رہا ہے جب ان کے میڈلز آگئے ہیں تو ان سے جانکاری لیں گے کیا نام ہے آپ کا سنگیتا سنگیتا تو آپ کیا کرتی ہیں کس چیز کی تین کلومیٹر رننگ اچھا یہ تو پارول نے بھی کرا کمال کر دیا اس میں تین کلومیٹر میں تو سلور میڈل تھا اور پانچ میں گولڈ میڈل تو آپ کو پتا ہے یہ ساری بات ہے جیسے میں نے ان سے بات کری تو بتا رہی تھی کہ پہلے کیا ہوتا تھا گاؤں کے لوگ منا کرتے تھے پاریوار میں بھی ہے یہ ہاں سے کہوں سے پتا ہو سکو تھی ٹانڈا اچھا کیا ہوتا ہے وہاں وہاں پہ جو بڑی عورتے ہیں ہمارے دادی ہے وہ بولتی رہتے ہیں کہ کہوں لڑکی کو بھیج رہے ہو ماؤل خراب ہے ویسے بھی کہوں کا بہت زیادہ ہے تو کہاں آپ اسے کے لئے بھیج رہو میرے ممی پاپا کو کہتے رہتے ہیں وہ ممی پاپا بولتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے میرے تو اس کے بعد پاپا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو چلے داؤں تو ان کا وشواس بڑھا ہے تو یہ جو میڈل جیت کے آرہی ہیں لڑکیاں میرے کی اور اس کے بعد بھی آپ بتاتے ہیں کہ یہ بھی میڈل جیت کے آئی ہے اور گاؤں سے نکلی ہوئی ہے تو ان کا ویوہر تھوڑا بدلا ہے نہیں جو پڑوسکی ہے وہ تو ابھی ایسی ہے دیکھتے رہتے ہو کہتے رہتے ہیں کہ اس کے لڑکی اس ٹیم آتی ہے اس ٹیم جاتی ہے کہ میڈلی اتنی دور گاؤنچ ہے لیکن میں پاپا بہت اچھا سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے بھائی بھی دولوں تو آپ بھی میڈل جیت کے لائیں گے اسی طرح پوری محنت ہے آپ کو کوئی کمپٹیشن ہے حال پہ لانے میں نیا بھی تو نہیں ہے لیکن تیاری پڑھیا چکلے ہیں کیا سپنا ہے آپ کا گول ہے انڈیا کے لئے گولڈ لانا ہے انڈیا کے لئے گولڈ لانا ہے بہت اچھی بات ہے اور بھگوان کرے آپ کو کامیابی ملے کیا نام ہے آپ کا گوڑیا گوڑیا نام ہے آپ کیا کرتی ہے میں بھی رننگ کرتی ہے پانچ کلومیٹر تین کلومیٹر اچھا پانچ کلومیٹر پارول سے پریڑنا لے لی کیا جی بلکل اچھا تو کیا آپ کی پریوار میں بھی ایسا ہے یا آس پاس ایسا ہے کہ بھار جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ لڑکی بھار کیوں جاری ہے نہیں فیملی تو سپورٹ کر رہی ہے لیکن گاؤں والے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھڑی رننگ رننگ بچے کا ٹائم برباد ہو رہا ہے اگر مطلب ایسا جوب کرانے تو جوب کرا دو لیکن رننگ رہنے دو اس وجہ سے پریوار کے لوگ سنتے ہیں ہاں سنتے وہ بول رہا ہے ایک بار منہ کرا دیا تھا بیچ میں لیکن اب پھر سے سٹارٹ کرا دیا پھر پتہ سن رہا ہے میڈل پڑ رہا ہے کہ لڑکیوں کو کرنا چاہیے لڑکیوں کو کرنا چاہیے تو ان کے میڈل لانے سے یہ فرق پڑا ہے ہاں جی اور پھر میرے میں نے دو تین میڈل دیئے بھی انہیں یوپی سٹیٹ کے بھی دیئے بول رہا ہے چل کر لی سٹیٹ لیول تک کھیل چکیا آپ جی سٹیٹ لیول تک کھیل چکی ہوں بہت بڑی ہے تو کس طریقے سے پوری پریکٹس وغیرہ کرتے ہیں کتنا ٹائم آپ گھر کے بہار اور گراؤڈ میں نکالتے ہیں سر پورا دن تو میرے کو گھر پہ کام ہے ڈنگر ہے اور کھیت کا کام ہے ممی کے بس کی نہیں ہے تو پہلے وہاں سے ٹائم بچا کے گراؤڈ آتی پریکٹس نے ہاں پہ تین گھنٹے دیتی ہوں پھر جا کے کام کرتی ہوں تو گھر کا کام بھی سوالنا پڑتا ہے پھر جی بلکل پھر لیکن پریکٹس پہ زیادہ فوکس ہے کیونکہ انڈیا کے لیے میڈل لانا ہے بس یہی سپنا ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے تو انڈیا کے لیے میڈل لانا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گی بہت ساری آپ کی بڑی بہنیں ہیں انہوں نے میڈل جیتا ہے کیسا لگ رہا آپ کو ہمیں بہت پراؤڈلی فیل ہو رہا ہے اور ہم بھی دیدی بھائی کی طرح میڈل لانا چاہتے ہیں اور بببہ کی دہت ہے ہم بھی میڈل لانے کے لیے گولڈ انڈیا کے لیے کوئی روک ٹوک ہے جیسے وہ بتاتے ہیں کہ پہلے بہت روک ٹوک ہوا کر دی پہلے تو میں نہ کر رہی تھے ہمارے پر فیملی سپورٹ کر رہی ہے کر رہی ہے سپورٹ میڈل لانے کے بعد ہی کر رہا ہے یا اس سے پہلے سے کرتی آ رہی ہے ابھی تو ڈسٹک میں ہی میڈل آیا پھر کرن لگے تھوڑا بہت سپورٹ اب تو تھوڑا بہت سپورٹ پہلے وشوات جتانا پڑ رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ شہر کے بھی کھلاری ہے کیا نام ہے آپ کا دیویا چہل آپ بھی کچھ سپورٹس وغیرہ میں کھیل رہی ہیں ہنجی میں پہلے جھوڑا راتے کرتی تھی پھر بیچ میں کچھ ٹائم چھوڑ دیا تھا میں نے اور ابھی دوبارہ سے تب سے لگ رہا ہے کہ ہاں میڈل آ رہے ہیں تو دوبارہ ری جوئن کیا ہے ہم میڈل آ رہے ہیں اس کے بعد سے کر رہا ہے فیملی سپورٹ تب کر رہی ہے یا آپ نے خود ہی فیملی سپورٹ پہلے بھی کرتی تھی ابھی بھی کرتی ہے وہ میرا خود کا انٹرسٹ ہاں آپ کو موٹیویشن ایسے ملا ہے کہ وہ گوڑ میڈل آ رہے ہیں سیلور میڈل آ رہے برونز آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کا من ہوا ہنجی بڑھنا ایسا لگتا تھا کہ کہیں پہ کچھ کوپ ہی نہیں ہے کبھی کبھی مطلب خود سے سوچ کے پہلے منوال ڈاؤن رہا کرتا تھا لیکن اب یونیورسٹی بھی بننے کی لیے ہے اور پھر اسپورٹس میں اتنا اچھا کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ہوا آپ کا کیا نام ہے تیجسوی سہارل آپ کے من میں کیا ہے اسپورٹس کو لے کر پہلے تو میرے خیال سے اتنا نہیں تھا لڑکیوں کا لیکن اب لڑکیوں نے تو کمال کر دیا ہاں ایکچولی کیا ہے کہ زیادہ تر سب لوگ لڑکیوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ لڑکی ہو نہیں کر پاؤ گی کون لوگ ہوتے ہیں یہ ہے یہ ایکچولی وہ ہوتے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو زیادہ بند کر کے رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی مت کرو ہم تو اپنیوں کو رکھی رہے ہیں کر میں تم بھی اپنیوں کو گھر میں رکھو بٹ ایسا نہیں ہے میرے پاپا ہمیشہ سے بولتا ہے کہ سپورٹس میں جاؤ پہلے وہ زبردستی بھیجتے تھے تو میں جوڑو کرتی ہوں تو پہلے وہ زبردستی بھیجتے تھے کہ جاؤ جاؤ مجھے گصہ آتا تھا کہ ایتنا پہلے ایکسرسائز کرا دیتے ہیں پھر رننگ کراتے ہیں پھر لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں اور چوٹ بھی لگ جاتی ہے پھر دیرے دیرے خود کا انٹرس ڈیولپ ہو گیا پھر اب اچھا لگتا ہے ابھی کچھ ٹائم سے میری پریکٹس ہونی پا رہا ہے میں چہار یوں پریکٹس کروں بٹ جس ٹائم نہیں مینج ہو پا رہا باقی میں کوشش کروں گی دوبارہ سے کنٹینی ہو جائے میڈلز وغیر آئے ہیں سٹیٹ لیول تک کھیلا ہویا ہے میں نے پہلے در بھی لگتا تھا فائٹ کرتے ہوئے کہ اگر سامنے والے نے مار دیا تو کیا ہوگا ہڈڈی ٹوٹ گئی پھر کھاؤ گا اب ڈرنی لگتا اور مزہ آتا ہے کھیلنے میں اگر کھیل کی طرح سے کھیلو تو اچھا ہے اور لڑکیوں کو بھی کھیلنا چاہیے کافی لڑکیوں کو ہی کھیلنا چاہیے مجھے تو لگ رہا ہے یہاں پر تو لڑکیاں ہی کمال کر رہی ہیں ہاں وہی ہے نا کیونکہ ہمیشہ سب نے مائنسیٹ ایسی رکھا ہے لڑکیاں نہیں کھیل پائے گی اور لڑکیوں کو بھی پھر لگتا ہے ہاں یار چلو ممی کے ہلپ کر دیتا ہے یہ کر دیتا ہے پٹ ایسا نہیں ہے اچھے سا ٹائم مانیج کرو سب ہو جاتا ہے اور لڑکیاں زیادہ اچھا کر چکتی ہیں فیکٹ ہے یہ لڑکیاں اچھا کر رہی ہیں یہ تو دیکھ رہا ہے سب کو وہ فیکٹ ہی سامنے آرہا ہے آپ بھی چاہتے ہیں کہ گولڈ لے کے آئے آبیس اب تو یہ بھی ہو جیا ہے کہ کئی پولیسی سے گولڈ لے کے آئیں گے تو آپ کو گولڈ لے کے آئیں گے تو آپ کو گولڈ لے کے آئیں گے یہ پڑھنے کی ضرورتی نہیں یہ میرا بھی ہے میں سپورٹس کرتی ہوں تو میں سوچتی کہ چلو اور میڈل جائیں گولڈ لگ جائیں جسے میری ایک دیدی ہے وہ ویٹ لیپٹنگ کرتی تھی جب وہ چھوٹی تھی اب اسے کرتی تھی اور اب وہ ناشنل لیول انٹرناشنل لیول پر بھی وہ کھیل کے آئی ہیں ان کا نام ہے وہ سریشتی سریشتی چودھری اور اب انہیں جوب بھی مل گئی ہے آپ کے فادر پیچھے سے بتا رہے ہیں میرا نام کریتی جائن ہے آپ بھی کچھ کرتی ہے ہاں جی میں رننگ کرتی ہوں اور مجھے تھرو بول میں کافی زیادہ انٹرسٹ ہے کب سے انٹرسٹ آیا پہلے سے ہی آیا یا ابھی جب میڈلز آنے لگے تب مجھے ابھی تھوڑا زیادہ پہلے سے تو تھا ہی لیکن ابھی سے زیادہ ہو گئے کیونکہ لگ رہا ہے کہ ہاں میڈلز آ رہے ہیں اور لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ میں بھی کر سکتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے پریوار کی طرف سے جیسے گاؤں میں ہوتا ہے ابھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے بھی بتایا ہے گاؤں میں روک ٹوک تو ہوتی ہے تانے مارے جاتے ہیں تو ایسا تو کچھ نہیں ہے نہیں نہیں میری فیملی بہت سپورٹیو ہے اور میرا کافی ساتھ دیتی ہے اگر میرے کو کہیں پہ بھی سپورٹ کھیلنے جانا ہوتا ہے تو وہ میرے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے فیملی تو سپورٹیو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیملی تو سپورٹ کرتے ہیں لیکن آس پڑوس کے لوگ ایسے تریجے آس پڑوس کے بولتے ہیں سر کہ لڑک اس نے ٹائم آتی ہے صحیح نہیں ہے پھر بولتے ہیں ایسے ہی جوب کرا دو پھر ساتھ ہی کرا دو آپ سے کوئی فائدہ ہوگا وہ جو آپ کو وہ کہتے ہیں جوب کرنے کے لیے اس سے ایک فائدہ ہے گولڈ میڈل لانے سے گولڈ میڈل ہے اپنا نام چلے گا وہ سب سے بڑے بات ہے ایسے جوب تو کوئی بھی کر سکتا ہے صحیح بات ہے دیکھیں اپنا نام چلے گا اور گولڈ میڈل جیادہ فائدے من دیتا ہے دیکھیں پیرنٹس بھی کچھ ان سے بھی بات کریں گے پڑھو گے لکھو گے ہوگے کامیاب اور کھیلو گے کودو گے ہوگے برباد یہ کہاوت تو جھوٹی ہو گئی اب یہ کہاوت جھوٹی ہے شروع سہی جو کہتے ہیں کہ کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب ایسا کچھ نہیں ہے اپنا سپورٹس لائن بہت بڑی مطلب سپورٹنگ ہے آپ سپورٹس میں کہیں بھی مطلب کچھ بھی جیسے ہمارے میریٹ میں دیکھو کتنی لڑکیوں نے نام لوشن کر آیا تو یہ تو لڑکیوں کے لیے کچھ ایسا ہوتا ہی ہے گاؤں میں سوچ ہوتی ہے ابھی سمجھ جاگ رکتا ہے ابھی سوچ اب نہیں ہے اب سب چاہتا ہے ہماری بیٹیاں پڑھیں لکھیں کھیلیں کودیں آگے نام لوسن کریں کافی آگے بڑھیں گولڈ میڈل لائیں آپ کس گاؤں سے گاؤں سے نہیں ہے موانا روڈ پہ ہاں جی مہا سے میرے چاچا کی بیٹی ابھی گئی ہے یوپی پولیس میں سپورٹ کوٹے سے تو ہم تو چاہتے ہیں ہمارے بچے کافی سپورٹ میں آگے گولڈ لائیں اور میری بیٹی کی اچھا بھی ہے کافی ایک نے نام روشن کر دیا تو اسی کی رہا پہ سب کو چلا رہے ہیں ہم سب چلے ہیں جی دیس دیرے پڑھے بھی رہے ہیں اور یہ بھی چلے ہیں سپورٹ بھی چلے ہیں تو آگے کچھ نہ کچھ کسی کو روکنا نہیں سہی ہے ہم بھی سب سے کہتے ہیں کوئی نہ روکے بچوں کو آگے بڑھائیں لڑکیوں کو سب سے زیادہ آگے چلائیں بہت بہت شکریہ بات کرنے کا تو یہ یہاں کے ایتھلیٹس سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جس طریقے سے روک ٹوک ہوا کرتی تھی گاؤں کے شیطر میں ابھی بھی اس طریقے سے ہے پر اس حد تک نہیں ہے جس طریقے سے کرنبالیان ہو اننورانی ہو سیما آنتل ہو یا کوئی اور اننے کھلاڑی ہو وہ جس طریقے سے گوڑ لے گیا آ رہا ہے اس کے بعد سے موٹیویشن بڑا ہے اور اب ان کو بھی کھیلنے کا موقع پریوار والے دے رہے ہیں انمو شرما ٹی وی نائن اتر پردیش میرٹ